اسلام علیکم پرگرام صحافی میں مطیولہ جان اور میرے آج دو بڑے مہمان عرفان قادر سابق چنی جنرل فر پاکستان اور ماجد نظامی سینئر صحافی اور ترجعہ کار یوں تو بڑی سیاسی جماعتوں میں مذاکرات ہو رہے ہیں نئی حکومت بننے کے لیے 29 فرمری کی آخری تاریخ ہے آئین کے مطابق جب تک اسمبلی کا اجلاس بلائے جانا ہے اور اس اجلاس میں نئے وزیراعظم کا انتخاب ہونا ہے اور آئین کے مطابق جب تک امیدواروں میں سے کوئی ایک امیدوار قومی اسمبلی کی پوری تعداد میں سے سادہ اکثریت حاصل نہ کر لیں یعنی 50 فیصد ووٹ حاصل نہ کر لیں اس وقت تک الیکشن بار بار ہوتے رہیں گے اور جو ہی جس نے سادہ اکثریت حاصل کر لی تو صدر پاکستان اس کو پھر وزارت عثمہ کا عہدہ سنبھالنے کی دعوت دیں گے اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ بظایر تو یہ مذاکرات دو بڑی سیاسی جماعتوں میں ہو رہے ہیں مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت بھی ہے جس کا نہ کوئی جھنڈا ہے نہ کوئی منشور ہے نہ کوئی ٹکٹ ہوتا ہے اور وہ جماعت جس کا نام ہے اسٹابلشمنٹ تو آج اسی اسٹابلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے جب سپریم کورٹ پاکستان میں بیڑاول بھٹو اپنے نانا زلفکار علی بھٹو کے مبینہ عدالتی قتل کے ایک صدارتی ریفرنس کی سماعت دیکھنے کے لئے آئے تو اس کے بعد باہر آکے میڈیا سے گفتکو کے دوران جب ان سے یہ سوال ہوا کہ بھٹو شہید نے اتنی بڑی قربانی دی جمہوریت کے لئے مگر اس کے باوجود بھی جمہوریت کمزور ہے اور آج بھی تمام سیاسیدان اسٹابلشمنٹ کے در پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بھٹو کی قربانی کے بعد ایسا ہونا چاہیے تھا اور اس سوال کے اوپر بلاول بھٹو کا کیا جواب تھا پہلے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں اور پھر اپنے معزنز مہمانوں کی طرف جائیں گے اس سوال کے ساتھ کہ کیا آج یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بلاول سب بات یہ ہے کہ بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو بھٹو میں جمہوریت ہونی چاہیے مگر آج بھی آپ سمیں تمام سیاسیدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے کہ آج اسٹیبلشمنٹ بھٹو نہیں ہے مدیلہ جان صاحب آپ کو کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ تمام سوال کریں تمام شاہ سلطان نہیں نہیں تمام تناپے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اسکیوز میلنی میک مائی پوٹ آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر اگر آپ کی پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کروں میں پارٹی کے باغ کروں آپ سمیت سے پارٹی تمام کی باغ کریں ایسے ہی نہیں چلتا ایسے ہی نہیں چلتا جب آپ جانرلزم کرتے ہو تو آپ کو جانرلزم کے بھی اس طلوع کو پر کھڑے ہونا چاہیے اگر کی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میلا ملاقات ہوا بھی سے تو کیا اس ملاقات میں میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا ہوں ملاقات کی کیوں آپ نے سر ایک اس سر وہ آپ کی اوپر ہے یا میرے اوپر ہے وہ دوسرے سوال ہے لیکن صدہ اس کا سوال نہیں باتتا ہے تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں ورزہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ دغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لیں طرف فان قادر صاحب آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے اور سیاسی جماعت کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے سیاسی جماعتوں کو تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان دونوں کے بیچ ہمیشہ سے سمجھوتے ہوتے آئے ہیں اور آج بھی سمجھوتے کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے اگر حکومت بھی بنتی ہے تو دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ہوتی آئی ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم باوجود کہ یہ چیز ہوتی ہے اس کو کوئی بھی نہیں مانتا اور کوئی ماننا چاہتا بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے ہمیشہ اتنا سخت سوال کرتے ہیں کہ اگلا جو ہے جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ جس طرف بھی جواب دے وہ مشکل میں پھاس جاتا ہے تو اس لیے آپ سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اتنے سخت سوال نہ کیا کریں ہم سب انسان ہیں فرشتہ تو کوئی نہیں ہے اس ملک میں تو ہمیں اس ملک کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے چلنا پڑتا ہے ہم کوئی یوٹوپین جگہ پہ تو رہ نہیں رہے باقی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ہمسائے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کا انفلونس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے وہ یہاں بھی میرا خیال ہے آنے والے وقت سے وقت میں کم ہوگا تو یہ والا ڈیریکٹ سوال جو اس طرح کا ہے آپ آئندہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اشتناب کریں تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی پیچھے آٹ جائے گی جی مادن نظامی صاحب آپ عرفان قادر صاحب کے اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے اور آپ کے خیال میں سیاست دان کیوں گریز کرتے ہیں سرعام یہ تسلیم کرنے سے کہ وہ بنیادی دور پر سمجھوتے کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی سمجھوتے ہو رہے ہیں آپ کیا کہیں گے آج کے حالات کے حوالے سے جی بہت شکریہ میری تو رائے ذرا مختلف ہے کہ سیاست دانوں کو خصوصاً عوام کو اور صحافیوں کو جواب دے ہونا چاہیے اور انہیں ہر طرح کے سوالات کا خندہ بیشانی سے سامنا کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کو کوتہائیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب اصولوں کو مدد نظر رکھ کے چلتے ہیں ہم سب کو اصولوں کو مدد نظر رکھ کے چلنا چاہیے اب اصول میں اور عمل میں کتنے فیصد فرق آ رہا ہے اس کو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو وہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ نہیں ہونا چاہیے معاملہ یہ ہے کہ پچھلے پانچ سے سات سال میں سیاست دانوں نے اپنی سپیس کو اس فرق کو زیادہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ان کی سپیس کم ہوئی ہے اس لیے میری رائے میں ہمیں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیصد کو اس خلیج کو کم کرنا چاہیے تاکہ سیاست دانوں کی بھی سپیس پڑھے میڈیا کی بھی سپیس بڑھے اور جمہوریت کی بھی سپیس بڑھے لیکن افسوسنات بات یہ ہے کہ گزشتہ پانچ سے سات سال میں یہ تمام سپیس کم ہوتی گئی ہے اچھا کیا یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم ذلکار علی بٹو شہید کی قربانی کو ریکنگنائز کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک تاریخی غلطی کو درست کرنا چاہ رہے ہیں مگر دوسرے تب وہی غلطیاں ہم دورائے جا رہے ہیں جو غلطی جس کی بنیاد پہ بٹو نے کمپرومائز کرنے سے انکار کیا اور جان کی قربانی دی کیا آج ہم وہی کمپرومائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے سنا بڑاو البٹو نے کہا کہ انہوں نے اگر بات بھی کی اسٹیبلشمنٹ سے تو جمہوریت اور آئین کی بات کی تو آپ کے خیال میں بات کرنا اور یوں بریفنگز لینا یا پولیٹیکل میٹرز ایون ڈسکس کرنا کیا یہ بھی سمجھوتا نہیں ہے بلکل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ظلفکار علی بٹو کی پھانسی کے بعد شاید سیاست دانوں نے بھی ایک اصول وضع کیا اور وہ اصول یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بطور پلیئر انہوں نے تسلیم کر لیا اور سب نے یہ سوچا کہ ہمیں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے ہم انیس سو اٹھاسی سے لے کر اگر اب تک کی سندھ کے آئی جی کے ساتھ جو صورتحان پیش آئی تھی وہاں تک آئیں تو ہمیں پیپلز پارٹی کا رویہ بھی اس لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ پر کمپرومائزز کیے تاکہ وہ اپنی سیاسی زندگی کو بڑھا سکیں سو مجھے لگتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کی فانسی کا جو ایک نقصان ہوا یا سیاست دانوں نے اس کے اوپر ری تھنک کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اس حد تک لڑائی مول نہیں لینی چاہیے اور اس سے ایک قدم پیچھے ہی رہنا چاہیے میاں نواز شریف کی جدہ روانگی ہو یا لندن روانگی ہو وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے بینی زیر بھٹو کا این نارو وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست دانوں نے ایک مجموعی فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک نیا اصول یہ بنایا کہ ان کے ساتھ بطور پلئیر بیل کرنا چاہیے بلکہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے چلیں اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں عرفان قادر صاحب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آگیا ہے تا حیات نہ اہلی کا مگر ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور ستم زریفی دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی تا حیات نہ اہلی تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں ختم ہو گئی مگر اس کے ساتھ ہی نواز شریف صاحب نے ایک خود ساختہ تا حیات نہ اہلی اگر میں کہوں اپنے اوپر لاغو کر لیا ہے اور بظاہر وہ اب وزیراعظم بھی نہیں بننا جا رہے اور ظاہری بات ہے جب نواز شریف وزیراعظم نہیں ہوں گے تو وہ ایک سمپل ایم این اے کے طور پر معلوم نہیں کیا کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا یوں اپنے آپ کو خود مائنس کر دینا کیا یہ ایک بہتر سیاسی حکمت عملی ہے یا ان کو بطور وزیراعظم آنا چاہیے تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کسی سمجھوتے کا نتیجہ ہو سکتا ہے دیکھیں ان کی تاہیات نہ اہلی جو ختم ہوئی ہے اس کا اب اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیونکہ ایک ابھی تاہیات نہ اہلی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو تاہیات جیسے خود ہی نہ اہل کر لیا تو ان دونوں میں آپ اس میں کوئی مطابقت نہیں ہے یہ آپ کا ایک قانونی سوال آپ نے کرنے کی کوشش کی تھی جس میں کہ اس وقت سیاسی محرکات جو ہیں وہ کارفرما ہیں اور سیاست کو دیکھتے ہو انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے قانون کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کیا اس وقت انہوں نے سیاسی مسلحت کو سامنے رکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ وقت جو ہے وہ سازگار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم بنے ایسا کیوں ہے وہ آپ اس میں روشنی ڈال سکتے ہیں کچھ حالات ایسے ہیں جو مجھے بھی کچھ تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ وہ چونکہ الیکشنز جو ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی اس میں کچھ سیٹوں پہ کچھ کانٹروورشل انتخابات تھے اور اس پہ ان سیٹوں کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جب الیکشن ٹرائبیونل میں یہ معاملے جائیں گے اور جب فیصلے ہوں گے تو وہ سیٹیں ان لوگوں کے پاس رہیں گی کہ نہیں رہیں گی جو کہ ان سیٹوں کی بنیاد پر اسیمبلی میں آئے ہیں تو غالباً اس قسم کا خدشہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نے محسوس کیا اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں وزیراعظم فیلال نہیں بنتا یہ دیفنیٹلی یہ ان کا اپنا ہی فیصلہ ہوگا مجبوری بھی ہو سکتی ہے مگر شاید کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ وزیراعظم نہ بنے اور یہ کون ہو سکتا ہے اس پر اوپر ہم ماجید نظامی صاحب سے بھی بات کریں گے ایک چھوڑ سی بریک کے بعد ماجید نظامی صاحب ماجید نظامی صاحب آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب جو پیچھے ہٹے ہیں یہ ان کی مجبوری تھی یا کوئی سیاسی حکمت عملی ہے جی ابھی تک کی صورتحال میں تو ابھی کچھ وقت باقی ہے تو اس لیے اس کے اوپر حتمی رائے کا اظہار کرنا اس طرح سے مناسب نہیں ہوگا لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی کچھ ایسی آنا سامنے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا ریاست سے یا اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلق ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ایسے نکات تھے جن سے لگ رہا تھا کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں یا اس معاملے کے اندر میاں نواز شریف کی کتنی گنجائش ہوگی کیونکہ یہ بات کہی جا رہی تھی میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد سے لے کر اب تک کہ اگر وہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ناراضی میں یا کسی مسئلے میں علج سکتے ہیں اس لیے مسئلی نون کے اندر سے بھی ان کو اتنا پوش نہیں کیا جا رہا کہ وہی اہدہ سنبھالیں یہ بات درست ہے کہ ابھی فیصلہ ہونے میں کافی دن باقی ہیں لیکن ابھی تک کی صورتحال میں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید اپنی جگہ مریم نواز شریف کا پنجاب میں آنا اسے زیادہ بہتر کرتانا ہے کیونکہ اگر ہم دونوں صورتحال سامنے رکھیں اور ان کا موازنہ کریں تو مریم نواز شریف کو پنجاب کے اندر کو اس طرح کی معاشی بدحالی یا سیاسی عدم استحقام کا سامنے نہیں ہوگا انہیں ایک مستحقم حکومت ملے گی جس کے اندر وہ پرفارم کر سکتی ہیں جب یہ دونوں چیزیں ترخیل ہے گیج کی گئی ہوں گی تو میاں نواز شریف نے مریم نواز شریف کے فیصلے کو ترجیح دی ہوگی چوانے ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب یہ جو ابھی صورتحال بن رہی ہے دو درجن سے زائد ایسے حلقے ہیں کہ جو ابھی بھی جن کے فیصلے ہونے ہیں ان فیصلوں کے بغیر اگر کوئی بھی وزیراعظم بنتا ہے تو وہ کتنی دیر تک حکومت چلا سکے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن تھا کہ ان حلقوں کو قانونی تنازات کا شکار کر دیا جائے اور جو بھی حکومت یا وزیراعظم بنے وہ کسی کے تھم کے نیچے رہے دیکھیں ٹوٹل سیٹس جو ہیں اس وقت جو شخص بھی مجورٹی حاصل کرے گا جب نیشنل اسیمبلی کا اجلاس ہوتا ہے پرائم منسٹر کی الیکشن کے لیے تو اگر اس کو 369 سیٹس مل جاتی ہیں اور وہ 369 سیٹس وہ برقرار رکھتا ہے یا الیکشن ریزلٹس ایسے نہیں آتے جس میں 169 جو ہے مجورٹی جو ہے سمپل مجورٹی سوری سوری you are right you are right 169 169 total 336 ہے total 336 ہے sorry 339 ہے some somewhat like this you are right جی جی تو 169 بالکل تو جو بھی شخص شروع میں 169 لے لے گا وہ مرونے منت ہوگا اس چیز کا کہ جو فائنلی جو ریزلٹس آنے ہیں باقی سیٹوں کے جہاں جو کہ کانٹروورشل اس وقت الیکشنز ہیں تو ان میں اگر یہ ریزلٹ چینج ہو جاتا ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ بالکل اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے نہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ بائی ڈیزائن ہوئے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہوئے ہیں کہ ہر حکومت کو ذرا ویک وکٹ پہ رکھا جائیں اور یہ لٹیکیشن میں چلے گئے ہیں لوگ نہیں بائی ڈیزائن دیکھیں یہ بائی ڈیزائن اس طرح سے آپ سمجھیں کہ اس وقت پاکستان میں جو جمہوریت ہے اگر اس پہ یہ دھاندلی کا ایشو نہ ہوتا اور یہ ایشو نہ ہوتا کہ یہ تعداد جو ہے بعد میں چینج ہو جائے گی تو پھر اگر ایک شخص ایک سیٹ کی بھی مجوریٹی حاصل کر لیتا ایک سیٹ بھی اس کو زیادہ مل جاتی یعنی الیکشن پرائیم منسٹر کی تو وہ پانچ سال ارام سے حکومت کر سکتا تھا ٹھیک ہے اب جو ہے یہ بائی ڈیزائن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوا یہ بائی ڈیزائن اتنے شاندار طریقے سے بائی ڈیزائن نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی کی یہ خواہش ہوگی تو اس کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی ہے جو چاہتا ہوگا کہ پاکستان میں کمزور حکومت بنے تو حکومت جو ہے ان حالات میں کمزور حکومت بنے بارہ جہاں اتنا گیپ گیپ کا الیگیشن ہے جیسے کمیشنر راولپنڈی نے بھی کہا کہ ستر ستر ہزار کی ووٹ کی لیڈ سے جیتنے والوں کو ہم نے ہارا وقت قرار دے دیا تو یہ غلطی تو نہیں ہو سکتا تو ڈیزائن نہیں ہو سکتا اور کمیشنر راولپنڈی کو معمولی افسر تو نہیں ہے خیال میں ان الزامات کے بعد اب الیکشن کمیشن کو اسطیفہ دے دینا چاہیے اور چیف جرسس سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے اسطیفہ دینے کا دیکھیں کمیشنر جو ہے نا انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسے عوامل کارفرما ہے جو کہ ان کی پیچھے سے ڈوریں کھینچ رہے ہیں کیونکہ اگر ان اب غور سے دیکھیں تو انہوں نے تین چیزیں کی ہیں سب سے پہلے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو ڈسکریڈٹ کیا اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کو ڈسکریڈٹ کیا اور پھر فوج کو بھی ڈسکریڈٹ کیا جب انہوں نے کہا کہ فوج کا اس میں کلینچٹ دینا تو کلینچٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ بات تو کلیر ہو رہی ہے کہ ایز ایف کہ فوج کا بھی کوئی عمل دخل تھا اور فوج کو کلینچٹ دینے کی ضرورت کیوں پڑی اس وقت تو کیا ان کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ کلینچٹ نہیں دیں گے تو فوج پہ بھی بات آ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو جنہوں نے سنا ان کو لگا کہ ایز ایف فوج ان کے پیچھے ہے حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ فوج ان کے پیچھے ہے لیکن انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ جہاں پہ کہ آپ جیسے تجزیہ نگار اور بہت سارے اور تجزیہ نگار جو انٹیلیجنٹ مائنڈز ہیں وہ سوچیں گے کہ یار اس سٹیٹمنٹ کو تو فائدہ بینیفیچری تو فوج ہے اس کو فائدہ ہوا ہے حالانکہ ان کے موزے میں بات کر دی ہے تو اس لیے فوج 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 کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہے فوج کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہے یہ تو سب کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں ہے ان کے موزے غلطی سے نکل گیا ہوگا یہ آپ جیسے نہیں پتا یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن ماری نظامی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے ماری نظامی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کمیشنر رالپنڈی کے سٹیٹمنٹ کو اور الیکشن کمیشنر سے جو صیفے کا مطالبہ کیا جا رہے ہیں جی میں اس حوالے سے بڑی ایک واضح رائے رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کمیشنر کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا میں آپ کو مشرف دور کا اشارہ دینا چاہوں گا ڈی جی پنجاب رینجرز کا کیا کردار تھا الیکشن میں ڈی جی سی جنرل احتشام زمیر کا کیا کردار تھا الیکشن میں سیکٹر کمانڈر کا کیا کردار تھا الیکشن میں یہ وہ سارے ہوتے ہیں جن کا اصولاً تو کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے پیپر کے اوپر ان کا کوئی رول نہیں ہوتا لیکن انہی لوگوں کا کردار ہوتا ہے سو اس لیے ان چیزوں کو جب آپ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ڈیفنیٹلی سوالات ہیں اور بالکل سنجیدہ سوالات ہیں الیکشن کے حوالے سے اور کئی جگہوں پر تو ایسی دھاندلی کی شکایات ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر ٹرن آؤٹ پچپن فیصد سے زیادہ ہے اور اس کے نیچے جو سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے اندر ٹرن آؤٹ پینتیس چالیس فیصد ہے تو یعنی کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ ایک ووٹر جو دو ووٹ ریسیو کر رہا ہے اس نے ایک ووٹر تاست کر دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ استیفات بنتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کے علاوہ بھی اس الیکشن کی شفافیت پر سنجیدہ سوالات ہیں جس کا اکھر کیونکہ لگ رہا ہے عمر ایوب جو ہیں وہ شہباز شریف کے مقابلے میں وزارت عثمہ کے امیدوار ہوں گے تو آپ دونوں سے ایک قویسٹن کہ آپ کے خیال میں عمر ایوب یا شہباز شریف میں سے بطور سیاستدان وزیراعظم کون بہتر ہو سکتا ہے اپارٹ فرم کتنے ان کو ووٹ پڑیں گے شخصیت اور کمپیٹنس کے حوالے سے ماجد صاحب جی یہ تو میرا خیال ہے وقت بتائے گا لیکن شہباز شریف کی گورننس کے حوالے سے جو دعوے کیے جاتے تھے اور ان کی جو سپیڈ کا دعوے تھا وہ پی ڈی ایم حکومت میں تو میرا خیال ہے بلکل ٹھوس ہو گیا ٹھیک ہے ضرورت اس وقت اس بات کیا ہے شخص ہو جو صلح کن ہو جو سب کو لے کے ساتھ چل سکے تاکہ مزید لڑائی جھگڑے نہ بڑھیں اور ایک آخری بات یہ جو کمیشنر صاحب کی بات ہوئی ہے کمیشنر صاحب نے بڑے کلیرلی کہا ہے کہ سارا دھندلی انہوں نے اکیلے نے کیا ہے وہ کہتے ہیں ریٹرننگ افسروں کا کوئی قصور نہیں ہے اوپر سے بھی کسی نے ان کو نہیں کہا انہوں نے کہا کہ بس یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے تو اس لیے وہ اس بات کو کوئی بھی نہیں مان سکتا وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ رو رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے مگر کرنا پڑا بیٹ اینیوے بہت سی باتیں کرنی پڑتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ نیا وزیراعظم جو ہے کیا وہ بھی اتنا ہی مجبور ہوگا ایک چھوٹ سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر مزید صحافی پروگرام میں ایک اور خاص بیٹ ایس فلکس مسلمی ایک نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک انڈرسٹیننگ ہونے جا رہی ہے ذرائع تو ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں مگر کیا انتیس فروری کی جو ڈیڈ لائن ہے آئین کے مطابق اس سے پہلے یہ انڈرسٹیننگ ہو جائے گی اور اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء ڈاکٹر آصف کرمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف دوہزار آٹھ سے دوہزار پندرہ تک نواز شریف کے قریب پولیٹیکل سیکٹری کے طور پہ فرائض انجام دیئے انہوں نے پھر دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک سپیشل اسسسٹنٹ آن پولیٹیکل افیرس بھی رہے ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی سینئر بہت شکریہ آپ کا صحافی پروگرام کو وقت دینے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر کہ نون لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے وزیر بننے جا رہے ہیں اور یہ کتنے جلدی ہم اس اعلان کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مطیع اللہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ آپ اس میں جو اس وقت بیٹھیں لگ رہی ہیں یہ اس میں جو معاملات ہیں جو نظر آ رہا ہے اس میں جو ذاتی پرسنل گینز ہیں یا جو ذاتی مفادات ہیں اس پر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کوئی توجہ دی جا رہی ہے نیشنل انٹرس جو ہے اس پر میرا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی ہمارے مدن نظر نہیں ہیں جو جو مفادات ہیں یا پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں یا نون لگ پہ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اس وقت پاکستان کے جو ریل ایشیوز تھے اور جس قسم کا منقسم منڈٹ آیا ہے اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بجائے انہیدہ انہیدہ سر پکڑ کر بیٹھنے کے تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے اور جو پاکستان کے ریل ایشیوز ہیں جو کومن مین کا ایشیو ہے غریب میڈل کلاس کا جاوب لیس جو آپ کا میڈل کلاس کا یوٹ ہے اس کے لیے آپ کوئی آگے بڑھتے اور ایک جلدی سے کسی نہ کسی کنسنسس پہ پہ پہنچتے اب دیکھئے نا آگے آئی ایم ایف پہ آرہے ہیں اور کیا میسیج جا رہا ہے ورلڈ کو کہ ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے یہ لینے دینے یہ میرا یہ تیرا اس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں میں معافی سے بڑے معذر سے عرض کر رہا ہوں لیکن آپ کی اپنی پارٹی ذاتی مفادات کی طرف ترجیح دے رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی کہ اس وقت جتنی بھی پاکستان میں پولٹکس ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ پاور پولٹکس ہے اور جب پاور پولٹکس ہوتی ہے تو اس میں پھر قومی مفادات جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں ذاتی مفادات آگیا آ جاتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے کیوں اتنا وقت لیا جا رہا ہے لوگ جو ان سے عوام کا یہ عالم ہے کہ الیکشن ہو گئے لوگ ایک بہتری کی توقع کر رہے تھے لیکن ہماری یہ صورتحال ہے آج تمام پاکستان کہ وہ اسمان سے گرور تجور میں اٹکا ہونے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ذاتی جو ہمارے خون ہیں یا ہماری انائیں ہیں ان سے ہمیں باہر نکل کر صرف پاکستان کا سوچنا ہوگا اور پاکستان کی عوام کا سوچنا ہوگا کروانی صاحب یہ تو آپ ایک ٹیکنوکریکٹ کی زبان بول رہے ہیں کیونکہ آپ نے الیکشن تو لڑا نہیں ہے شاید آپ نے لڑنا بھی نہیں تھا تو اس لیے آپ ایک سینیٹر اور ایک ٹیکنوکریکٹ کی طرح پاور پولٹکس کو دیکھتے ہیں حالانکہ یہ اتنی بری نہیں ہوتی ہے اور یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے مذاکرات کرنا نیکوشیشن کرنا بٹ اینی وی یہ تو صرف ان لوگ کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے پولٹکس کا جن لوگوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں آپ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا ہے سچ میں نے الیکشن لڑا ضلور نہیں ہے لیکن میں نے الیکشن الیکشن جو ان سے ہیں اس کی کی کیمپین بھر پور کی ہے میں نے لوگوں کے لیے الیکشن لڑا ہے میں نے گلگت میں الیکشن لڑا پارٹی کے لیے اللہ نے کامیابی دی میں نے ہریپور میں الیکشن لڑا پی ٹی اے کی گورنمنٹی سی وہاں دوزار سندرہ میں ان سے ہم سیٹ چھین کر رہے ہیں ان کی چلی اچھی بات ہے آپ کا ایکسپیرینس کافی ہے اب یہ بتائیں نون لیگ کی مجلس سے عاملہ کدھر ہے پیپلز پارٹی کی بھی سینٹرل اگزیکٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ چاہیے کہ جیسے مسلم لیگ میں ایک مثال تھی کہ قائد یعظم کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے تو وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے آئیڈیل سیچویشن اور آئین کے مطابق تو کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے خاص طور پر جو کونی میٹنگ کیوں نہیں ہرہی ہے کونی شیوز پر ورکنگ کمیٹی کو ورکنگ کمیٹی کو لینا چاہیے صاحب کیوں نہیں اوری میٹنگ سینٹرل اگزیکٹری کمیٹی کی نور لیگ کی آہ یہ تو اس کا تو جواب جونسا ہے ہم تو چاہتے ہیں ہو تاکہ میکسیما مشاورت ہو لیکن اس کا جواب جو ہے وہ قیادت یا پھر پارٹی کا سیکٹری جنرل دے سکتا ہے آچھا اب یہ بتائیں کیوں نہیں کی جائے نہیں ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ نوازشیف صاحب جو واپس ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کیا ڈیل ہوئی ہے ان کی دیکھئے میں اس کو ڈیل نہیں کہوں گا جو بھی ہوا ہے آپ ڈیل نہ کہے لیکن کچھ ہوا ضرور ہے تو وہ بتا دیں کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اور نوازشیف کے بیچ آپ اس کو ڈیل کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بعد پاکستان 2018 سے بالخصوص ہوا کہ کم از کم نوازشیف کا جو دور تھا 2013 سے 17 اور 18 تک اس میں پاکستان میں مہنگائی کی کنٹرول میں تھی اتنا کوئی لوگ افرہ تفریح بھی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیسا دیکھتے میاں صاحب کی واپسی میں مصبت تھا مجھے یہ فرمائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کب نہیں آپ نے دیکھا یہی پوچھ رو نا مصبت تھا منفی تھا آپ کے خیال میں مصبت کردار تھا آنے میں واپس آنے میں یا کیا تھا زائر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی کہ پاکستان جو ہے اس کی مشہد مضبوط ہو اور جو جیو پریٹیکل سیچویشن ہے یہاں یہاں پہ ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے تجربہ کا لیڈرشپ جس نے پہلے بھی ڈیلیور کیا اور اب بھی کرے تو اب ان الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ جو ابھی الیکشن ہوئے میں زمجھتا ہوں کہ الیکشن الیکشن تک کی حد تک تو ٹھیک تھا میں نے بھی ووٹ کسور کس کس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس کا کسور ہے ایک تو الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری تھی انشور کرنا ٹرانسپیرنٹ الیکشن فری اور دوسرا یہ جو آپ کے میسنے بیٹھے میں بڑے بن کے موں میں بھنگیاں ڈال گئی جو نگران جنہوں نے فیسلیٹیٹ کرنا تھا یہ بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری تھی اور اگر الیکشن میں کوئی معاملہ ہوا ہے جو کہ دیکھئے نا سن بلوجستان کے پی وہاں اتجاج ہو رہے ہیں اور لوگ بائنڈ آج اس الیکشن کو تسلیم نہیں کر رہے اور یہ ایک متنازع الیکشن کی بدقسمت از شکل کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کا بھی اس میں کوئی تردار ہو تو ایک دیفرنڈ میری کر رہے ہے اچھا آج آپ کی جو سینٹ ہے آپ کیونکہ آپ بھی اس کے ممبر ہیں اور آپ بھی شاید ریٹائر ہونے والے ہیں تو اس ایوان میں جو دانلی کے حوالے اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے چیف الیکشن کمیشن مصطفی ہو اس کے خلاف کانسٹویشن کے آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے ایسی داندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں کیا ملک میں سیاسی استقام آئے گا کیا ملک میں معاشی استقام آئے گا میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو گرفتار کر ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو صیفہ دے دینا چاہیے آئین شکنی کا مقدمہ ہو جانا چاہیے آپ کے خیال میں ہو نا چاہیے دیکھ اس کو اصل پستہ ہے کہ اس وقت کرائیسز ہے جو بنگلی میں پاکستان آگیا ہے اس کو اس سے پہن نکالنا ہے اور اس کا بیس حالی ہے کہ جو یہ ٹی فیلیکشن کمیشن جیسے میں نے پہلے ارس کیا ان کی ٹوٹلی ذمہ داری اور نگران حقوقتوں کی چونکہ ان کے دور صریفہ دے دینا چاہیے آپ کہتے ہیں صریفہ دے دینا چاہیے میں صریفہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کی چھان بھی ضرور ہونی چیئے کر گڑھوڑ ہوئی ہے بابجود اس کے نون لی کو اس الیکشن میں کافی حد تک فائدہ ہو ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ عدال میں کچھ کال آپ کے خیال میں ان کو کس نہیں آ رہا ہے دیکھیں جی کچھ تو ایک تو ایک جو تھے نا کچھ لوگوں میں اس وقت ایک جو فیکٹر تھا جو ہم نے اگنور کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو ڈس کنیکٹ رکھا کہ جو پڑھا دکھا میڈل کلاس کا یوٹ تھا اس نے اس الیکشن میں فرق دادا ہے اور خواتین خصوصا اس کے مطلب میں الیکشن تو فیر ہوئے نا فیر الیکشن تو ووٹروں نے آر آیا نا اگر آر آیا آپ کے لوگوں کو کسی اور نے تو نہیں آر آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سپلٹ منڈٹ آیا ہے یہ عوام کی طرف سے میں تو سمجھ تاؤں کہ ایک صدا ہے اور منی پولٹکس جو تھی جو پیسے کی سیاست وہ ہر الیکشن میں ہوتی ہے کرمانی صاحب منی پولٹکس وہ ہر الیکشن میں ہوتی ہے یہ بتائیں جنرل باجوہ کے تھوڑا سے دور کی طرف چلے جاتے ان کی extension کیسے ہوئی کوئی appointment ہونی ہوتی ہے تو lobbing تو ہوتی ہے اور جیسے راہیل شریف صاحب کے دور میں بھی انہوں نے تو نہیں کی لیکن کچھ اور لوگ نے کی تھی اسی میاں صاحب کی بات میاں میاں صاحب کو رضا مند کیا گیا تھا یہاں سے جب آپ کو یاد ہوگا لوگ گئے تھے کچھ لوگ یہاں سے جہازوں میں بیٹھ کر میاں صاحب کو رضا مند کیا گیا ملہ انہیں مجبور کیا گیا میاں صاحب کو آپ کہہ سکتے بہت شکریہ ڈاکٹر آصف کرمانی سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون صاحب پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ